موسیقی خداون یسو ناصری کے ازلی عبدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام میں پادری متی قرامت ایک بار پھر آپ صاحب کے درمیان مجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں ایسی شخصیات کو بنائیں ایسے خدام کو دعوت دیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداون الہیم خدا پر توقع رکھا اس کے بیٹے یسو مسیح پر بھروسہ رکھا یقین رکھا اتقاد رکھا اعتماد رکھا اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے عجیب کام کیے اپنے تجربات ان کو دیے اپنی خدرت کو ان پر ظاہر کیا اپنے جلال کو ظاہر کیا اور نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو بخشے بلکہ ان کو خدمت کے لیے بھی چون لیا آج ایک بہن ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کا نام فضا کرامت ہے ان کا تعلق شیخ برا کے گھاؤں سے ہے اور یہ خداون کے نام کی خدمت کر رہی ہیں جی سسٹر جی خداون آپ کو بہت برکت ہے میں آج پروگرام ایمان کی گفتگو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈریکٹر ڈیور ڈین صاحب کا اور ہوشنا ٹی وی کا اور ساری ان کی ٹیم کا اور خداون سے دعا کرتی ہوں کہ خداون ہوشنا ٹیلیویان کو اور بھی برکت دے تاکہ یہ روحوں کی نجات کے لیے کام کریں اور خداون اس چینل کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خوب قصرت سے استعمال کریں ایمین تینکیو سسٹر جی خداون آپ کو برکت میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈریکٹر ڈیور ڈین کے لیے ان کے والد کے لیے والدہ کے لیے اور ساری ہوشانہ کی میڈیا ٹیم کے لیے خداون کے حضور برکت کی دعا کریں حالیلویہ قدوس مہربان زندہ جلالی خدا تیرا شکر تیری تریف اور تمجید کرتی ہوں کیونکہ تو بلا ہے عظیم ہے قدرت والا خدا ہے تیرے جیسا کوئی نہیں تنہیں دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا ویٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں ہوشانہ ٹیلیوین کے لیے خدا باپ اس کی ساری ٹیم کے لیے ان کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر یہ تیرے حکموں پر چلتے رہے اور خدا باپ تجھ سے برکت کو حاصل کریں اس کے اونر ڈریکٹر ڈیور ڈین صاحب کے لیے میں برکت کو مانگتی ہوں خدا باپ تو اپنے بندہ کو برکت بخش عمر کی درازی بخش تاکہ وہ اسی طرح تیری خدمت میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور تیرے نام اور تیرے جلال میں بڑھتے جائیں خدا باپ ان کے پیرنٹس پہ میں تیری برکت کو مانگتی ہوں تو ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر ان کو عمر کی درازی بخش تاکہ وہ تیرے نام میں تیرے جلال میں خوب ترقی پائیں اور تیرے نام کو تیرے کلام کو پوری دنیا میں عام کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خدا باپ ایک بار پھر سے ہوشنا ٹیلیوین کے سارے ٹیم کے لیے اور اس پلیٹ فارم کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور ان کے لیے برکت کی اور سرفرازی کی ترقی کی دعا مانگتی ہوں تو ان کو برکت بخشنا اور اپنے جلال کے لیے خوب کسرت سے استعمال کرنا میں یہ ساری دعا مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اور اپنے خدا مند ییسو المسیح کے فتہ مند اور جلالی نام میں تینکیو سستر جی خدا مند آپ کو برکت دے میں چاہتا ہوں بتائیں کہ بچپن کے ایام میں آپ نے ایمان کی تقویت کہاں سے اور کیسے حاصل گئے جی پاسٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والدائن جو ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہیں ان کا ایمان یسو المسیح پر تھا اور ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملی ہے کیونکہ جب میں چھوٹی ہی تھی تو ان کا ایمان جو ہے وہ خدا مند یسو المسیح پر تھا کیونکہ یسو المسیح پر جو ہے جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے اور ایمان جو ہے وہ میرے پیرنٹس سے جو ہے وہ مجھے ملا اور اس کے بعد جو ہے ہم پانچ بہن بائی ہیں اور ہم سب جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اور ہمارے پیرنٹس نے جو ہے ہمارے ماں باپ نے ہم پر بہت سٹرگل کیا ہے ہاں اور ہم نے دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کی ہے دنیاوی تعلیم میں بھی ہم سب بہن بائی جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اسی طرح ہم خدا کی خدمت میں بھی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور پاسٹر صاحب بتانا چاہتی ہوں کہ جب ابھی میں چھوٹی ہی تھی بچی ہی تھی تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے بڑا بقائدگی سے اور ریگلرلی سے مجھے سنڈی سکول بیجا کرتے تھے اور سنڈی سکول سے بھی جو ہے وہ میرا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوا اور ہمارے گاؤں میں جو ہیں وہ سسٹر شاہدہ ہیں وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سنڈی سکول کروایا کرتے تھے اور ان کی جو تھی وہ لہجہ ان کا اس قدر بہتر تھا کہ ہمیں ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے مل دی تھی وہ ہمیں مختلف آیات اور مختلف جو ہیں وہ کہانیاں کلام میں سے سنایا کرتی تھی اور ان کی یہ اس محنت سے جو ہے وہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوا آہ سنڈی سکول جایا کرتے تھے تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط ہوا اسی طرح پھر ہم نے بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا بائبل کو جب پڑھتی تھی تو اسے یسول مسیح کے موجزات اس کے کاموں کو جو اس نے بڑے بڑے عظیم کام کیے اس کو دیکھتی تھی اور ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا تھا جیسے جیسے خدا کے کلام کو پڑھتی گئی خدا پر ایمان اور بڑھتا گیا اسی طرح جب وہ بڑی ہوتی گئی تو خدا کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی اور ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوا اس کے بعد جو ہے ایمان اور مضبوط ہوتا گیا اور جب سنڈی سکول کا جو ہے وہ مجھے ایمان جو ہے ایمان کی مضبوطی سنڈی سکول سے ملی اس کے بعد میں نے دو ہزار اکیس میں جو ہے وہ ببتسمہ کو حاصل کیا اور تب سے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے رستہ پر اور اس کے حکم و قوانین پر چلتے ہوئے اپنے ایمین ایمین سسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیں آپ کے گھار کے اندر زیادہ دعا کون کرتا ہے جی پاسٹر صاحب دعا جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے دعا تو ویسے ہمارے گھر میں سب کو آتی ہے لیکن جو میری ممہ ہے وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے یعنی کی ہمارے لیے اور ہمارے پاپا کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں میری ممہ جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور کبھی کبھار جب رات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کلام کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں صبح صویرے کتنے بجے اٹھ کے آپ کی ممہ دعا کرتی ہیں گھر کے اندر تقریباں ہماری ماما صبح ساڑھے چار اور ساڑھے پانچ کے درمیان میں اٹھ جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوائیہ زندگی سے پہلے آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے اور دوائیہ زندگی کے بعد آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں جی تو پاسٹر صاحب جو ہم دوائیہ زندگی جو ہے وہ اب ہے ہماری لیکن جب ہماری دوائیہ زندگی نہیں تھی اس سے پہلے جو ہے وہ سمجھ لے کے بٹ کے ہوئے لوگ تھے جن کو کچھ پتا نہیں تھا ایسے لوگ تھے اور کہہ لیں کہ گھر کے حالات بھی ہیں جو وہ اچھے نہیں تھے اور جب سے ہمارا جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف دھیان ہوئے خدا کے کلام پر ہم عمل کر رہے ہیں تو زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ اگر ہمارا ایمان ہمارا بروسہ خدا کے کلام پر کلام پر نہیں ہوگا تو ہم ایسے ہیں جیسے مردہ ہیں لیکن جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں کلام میں بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے جو زندگیوں اور حالاتوں کو تبدیل کرتا ہے اور کلام یہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے میرے گرانے کی زندگی کو تبدیل کی ہے اہمین آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی ماں کی وفاداری آپ سب کی خدا کے ساتھ وفاداری اور دعایہ حالت خدا نے کون سی برکات اس ساری دعایہ زندگی کے وسیلہ سے آپ کو دیئے جی تو پاسٹر صاحب دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ ہے مجھے بہت سی برکات ملی ہے میری ماما جو ہیں وہ ان کا شروع سے ہی خواب تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑے لکھے ہوں دنیاوی طور پر اور جب سے ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں تب سے ان کا یہی مقصد رہا ہے یہی ان کی خواہش رہی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ خدا کی تابعہ داری میں اور دعایہ زندگی جو ہیں وہ بسر کریں کیونکہ خدا مند یسو المسی نے ہماری خاطریں جان دی اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو یسو المسی نے کیے ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ بہت رنگل آتی ہے ماں کی دعا جو ہے وہ ہمیں کامیابی عطا کرتی ہے سو ہماری ماں جو ہے ہماری ماما وہ ہمارے لیے برکت کی دعا کرتی تھی اور ان کی دعاوں کے وسیلہ سے آج ہم یہاں پر ہیں ایمین ایمین سسٹر جی خدا مند آپ کو بہت برکت دیں ناظرین یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ماں دعاوں کا بینک ہے ماں جو ہے اٹھتے بیٹھتے ٹورتے پھرتے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جتنی ماں مجھے دیکھ رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں گھالیاں نہ دیں آپ اپنی اولاد کے آئیڈیل ہیں آپ ایک نمونہ ہے اپنی اولاد کے لیے آپ کی اولاد آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی دعاوں کے وہ منتظر بھی ہیں بہن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری ماں کی دعاوں کے وسیلہ سے آج ہم پڑے لکھے بھی ہیں دعایا زندگی بھی ہے یسو مسیح کو قبول بھی کیا ہے یسو مسیح سے پیار بھی کرتے ہیں وفادار بھی ہیں یہ ساری چیزیں ماں کی دعا کے وسیلہ سے ہوئی ہیں جتنی ماں دیکھ رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صبح صویرے اٹھ کر ہر روز دعا خدا کے حضور کیا کریں خدا من سے التجا کیا کریں کلام مقدس میں لکھ ہے زبور نویس بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے کہ جو آنسوں سے بھوئیں گے وہ خوشی سے کاٹیں گے آج ماں آنسوں سے بھونا شروع کر دیں اگر آپ کی اولاد نہ فرمان ہو چکی آنسوں سے بھوئیں اگر آپ کی اولاد بھٹک چکی آنسوں سے بھوئیں خدا کا وعدہ ہے ایک وقت آئے گا آپ خوشی سے کاٹیں گے خدا منہ آپ کو برکت دیں یہاں پر وقت ہے بریک کا بریک کے بعد پھر آزر ہوں گے دیکھتے رہے ہوشانہ ٹیلی ویجن گوڈ بلیس یو آل موسیقی